اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام انبیاء اکرام مرسلین صالحین جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اپنے اپنے دور میں انہوں نے دعائیں کی ہر نبی نے دعائیں کی ہر رسول نے دعائیں کی اور یہ دعاؤں کا سلسلہ چلتے چلتے ہم تک بھی آیا ہے بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے حالانکہ دین اسلام میں دعا کی بہت اہمیت ہے ایک خاص ویلیوز ہیں دعا کی فرمان یہ ہے کہ دعا آپ کی عبادت کا مغز ہے برین ہے جب آپ کو دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کیسے کام کرتی ہے آپ اور میں یہ بات سمجھ نہیں سکتے یہ سمجھنے سے کاسی رہنا ہے لیکن دعائیں بہت کام کرتی ہیں خدا رہا بہت کام کرتی ہیں اگر کسی انسان کی زندگی اور اس کا رزق تنگ ہو گیا ہو اور سمجھے کہ کم ہے تو دعا کریں یاد رکھیے گا نہ وقت سے پہلے نہ مقدار سے زیادہ نہیں ملتا نہ رزق ملتا ہے نہ زندگی اور ملتی ہے لیکن صرف اور صرف دعا کو یہ اہمیت حاصل ہے دعا کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے خود بدل دیتا ہے دعاوں سے کہ اگر کسی کی زندگی لکھی ہوئی ہے ایک مقرع وقت تک کے لیے تو اس کی خیریں مانگی جارہی ہیں اس کے لیے دعائیں کی جارہی ہیں تو اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھا دے زندگی کو لمبا کر دے اور اسی طرح اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو دعائیں ایک ایسی چیز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکت سے اس کا رزق بڑھا دیتا ہے اس لیے دعا ضرور کیا کریں ہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ کچھ دانا لوگ کچھ صاحب علم لوگ بہت اچھے اچھے طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں بڑے مضبوط قسم کے طاقتور الفاظ ان کی ویکیبلری میں موجود ہوتے ہیں کچھ سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں میری طرح بس جو موں میں آ گیا وہ دعا مانگتے ہیں لیکن دعائیں مانگا کریں حضرت سعیدنا آدم علیہ السلام پچھلے نشست میں بھی یہ ذکر آیا تھا آپ نے دعا مانگی کہ یارب العزت عرش پہ میں نے تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا دیکھا اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں اس نام اس محبت والے پیارے نام سے تیرے محبوب کے اس نام سے میری دعا کو قبول فرما تو یہ جو دعاوں میں وسیلہ پیش کرنا ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے لہٰذا جب دعا مانگا کریں تو اللہ کے نبیوں کے وسیلے سے یقینا ہم امت محمدیہ ہیں تو ہمیں سرکار کا وسیلہ پیش کرنا چاہئے جو اولیاء اکرام ہیں جو ہمارے مشایخ ہیں ان کے وسیلے سے مانگیں کہ یا اللہ پاک میرے مرشد بڑے کامل ہیں صاحب شریعت ہیں صاحب طریقت ہیں یا اللہ ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو دعائیں انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہیں آپ قرآن کو پڑھیں قرآن کا مطائلہ کریں آپ دیکھیں گے کہ بے انتہا کلمات بے بہا کلمات دعائیاں ہیں یعنی وہ دعائیں ہیں بہت ساری دعائیں ہیں آپ نے اقصد دیکھا ہوگا مشایخ کو اسادزہ کو علماء کو وہ بزاہ کو وہ جو دعائیں مانتے ہیں وہ قرآن سے ہیں لہذا دعا مانگا کریں دعا سے خیر اور بھلائی ملتی ہے دعاؤں سے کامیابیہ نصیب ہوتی ہیں لوگ بڑے بڑے اولیاء اکرام کے پاس جایا کرتے تھے صرف دعا کرانے کی نہیں کسی کو اولاد نہیں ہیں تو دعا کے لئے گئے کسی کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو دعا کے لئے گئے ہیں کسی کو اور کوئی معاملات ہیں تو دعائیں مانگنا بہت ضروری ہے بہت اچھی بات ہے ہمارے کچھ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں فیو جو دعاؤں سے اجتناب کرتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہتا داری بات ہے کوئی نہ کوئی لوجیکل بات ان کے بھی ذہن میں ہوگی لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دعا مانگنی چاہیے بلکہ دعائیں دل کی اطحہ گہرائیوں سے مانگنی چاہیے آپ کی دعاؤں میں جتنا گداز ہوگا جتنا سوز ہوگا جتنی محبت ہوگی جتنی تشنگی ہوگی جتنا جوش اور ولولا ہوگا جتنی چاہت اور محبت ہوگی جتنا اس میں عشق بھرا ہوگا دعائیں اتنی ہی جلدی قبول ہوتی ہیں اللہ کو اتنی ہی زیادہ پسند آتی ہیں اور اگر کوئی نماز پڑے ہو دعا مانگے بغیر ہی اٹھ جائے تو اللہ کو کیا واقعی ہماری نمازوں کی ضرورت ہے اس کی عبادت کے لئے تو فرشتہ ہی وہ ہوتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ ہم اس کی بارگاہ سے بار بار مانگیں رو کے مانگیں گڑ گڑا کے مانگیں وسیلے دے کر مانگیں ایڑیاں رگڑ کر مانگیں راتوں کو قیام اللیل کر کے مانگیں سجدوں میں گر کر اس کی بارگاہ سے مانگیں بس مانگیں اس کو مانگنا پسند ہے اور پھر ہم مخلوق ہیں وہ ہمارا خالق ہے اگر ہم اس سے نہیں مانگیں تو پھر کس کے پاس جانا ہے بھائی کس سے مانگنا ہے لہذا اس کی بارگاہ سے بار بار مانگا کریں بے انتہا مانگا کریں اپنی جھولی کے مطابق نہیں مانگنا اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے اور مانگتے ہی رہنا ہے اچھا ایک اور بات آپ اسی زمن میں دعا کے زمن میں کسی نے آپ کو کہہ دیا یار میرے لئے دعا کرنا بھئی یا کسی نے اپنی پریشانی کا آپ سے اظہار کر دیا شیئر کر لی کہ مجھے یہ پریشانی ہے پلیز دعا فرمائیں تو آپ ضرور بھر ضرور اس کے لئے دعا کریں کیوں کیوں کہ آپ اس کے لئے دعا کریں گے تو رب راضی ہوگا کیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے بزرگوں کا فرمان ہے بزرگوں کا فرمان یہ ہے کہ رب تعالیٰ دیکھے گا کہ بھی مخلوق تو میری ہے اس کے لئے فکر کرتے ہوئے دعائیں یہ مانگ رہا ہے تو رب کو رب کو یعنی دوسرے لفظوں میں آپ اس کی محبت سمیٹ لیتے ہیں رب کی رب تعالیٰ پر مہربان ہو جاتا ہے کہ مخلوق میری ہے دعائیں رو رو کے التجاؤں کی شکل میں یہ مانگ رہ ہے آقا جی کریم صل اللہ سلام شفقت فرمائیں کہ امت تو میری ہے پر ان کے لئے فکر یہ اٹھا کے بیٹھا دعائیں مانگ رہے اور فرمان یہ ہے دس دنیا سبتر آخرت جو بھی آپ دوسروں کے لئے خیر اور بھلائی کے لئے کریں دعا چاہنے والوں کی محبت والوں کی خیر مانگا کریں بیمار ہے پتہ چل گیا فلان بندہ بیمار ہے اس کی خیر مانگیں اس کے لئے دعا کریں اس کی عیادت کے لئے جائیں جب عیادت کے لئے جائیں اس سے کہیں میرے لئے دعا کرنا ابھی میں نے بتایا بیمار کی دعا جد تک شفا یاد نہیں ہو جاتا بیمار کی دعا اللہ پاک کبول فرماتے مسنون دعاوں میں کوئی حج پر جا رہا ہے اسے کہیں میرے لئے دعا کرنا مسافر ہے میرے لئے دعا کرنا بھی رستے میں اور کوئی سالے بندہ مل جائے کوئی متقی آدمی مل جائے کوئی مستجاب الدعوات مل جائے کوئی عظیم آدمی مل جائے تو اسے بھی دعا کریں اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی تمام دلی خواہشات نیک حاجات نیک تمنایں نیک ضرورتیں تمام مانگے گی آج تک دعائیں جو زبان پر آگئیں جو دل میں رہ دیں اللہ سب کی سب قبول و مقبول فرمائے اور ان دعاوں کے عوض اللہ پاک ہمیں اور ہمارے اخیار کو دنیا و آخرت میں بہت ساری خیر بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے آج کی تعلیمات دعا کیا کریں میرے لئے بھی دعا کیا کریں آئیے بات نہیں پیر صاحب ہیں تو ان کو دعاوں کی ضرورت نہیں میرے بھائی نہیں میں نے ابھی کہا نا جی کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کون سا لمحہ اس پر قبولیت کا اترا ہوا ہے you never know i don't know nobody can work it out so we have to pray we have to do دعا تاکہ اللہ پاک ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ عمل کی توفیق فرمائیں ساتھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں سپیکر مائک اپنے بند رکھیں اور اوچی آواز میں آواز کے ساتھ لب ہلا کے آمین ساتھ کہتے رہیں انشاءاللہ اس دعا میں سے اللہ پاک آپ کو پرا پرا حصہ آتا فرمائیں ہاتھ سینے ہلا کر آمین کہنا دعا میں شامل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے جو لوگ لب ہلا کے آمین نہیں کہتے زبان سے آمین نہیں کہتے ہاتھ سینے کے براب نہیں رکھتے دو زانوں ہو کے نہیں بیٹھتے وہ کہیں نہ کہیں خسارہ یعنی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے دعا سے کم ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہماری دعا میں فائدہ کم ہو جیسے ہم ہر ڈیل میں فائدہ تلاش کرتے کہ زیادہ فائدہ کس ڈیل میں ہے اسی طرح پوشش کیا کریں دعا کو بھی اس خوبصورت انداز میں مانگیں اس خوبصورت طریقے سے مانگیں تمام شریع اور سنی اصولوں کے مطابق مانگیں تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں اللہ پاک آپ کی اور میری ہم سب کی دعا کو شرف قبول یا صاحب الحیاء یا سخائ یا ذل جلال وال اکرام یا مالک القدوس یا ربی یا ربی یا ربی اللہ تیری رضا کے لیے تیری محبت میں ہم محفل سجا کے بیٹھ گئے اپنے اپنے گھروں میں انڈیا پاکستان یورپ یوکے امریکہ کینیڈا میڈل ایسٹ اور جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں ہمارے محبت والے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے جو محبت سے آج تک ہمارے ساتھ محفل میں آتے رہے ہیں ان کی حاضری بھی قبول فرمائے جو دلی طور پر آگے ان کی بھی حاضری قبول فرمائے جو کسی مصروفیت کی وجہ سے آج محفل میں شامل نہیں ہو سکے اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کی بھی قبول فرمائے جو یہاں میرے پاس آئے بیٹھے ہیں ان کی بھی حاضری قبول فرمائے ہمارا یہ حاضر ہونا ہم سب کے لیے باعث برکت باعث رحمت باعث نجات بنا دیں اللہ یہ ذکر و فکر اس کی حلاوت عطا فرما یا اللہ یہ دعاوں کی قبول یتوالا فارمول اللہ ہمیں بھی عطا فرما دعاوں کی قبول یتوالا انداز ہمیں بھی عطا فرما دعاوں کی قبول یتوالا طریقہ سلیکہ اللہ ہمیں بھی سکھا دے طریقہ نہیں آتا نہ کوئی شکل نہ رہتے ہیں اللہ خیر عطا فرما دے بھی عطا فرما دے اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے آج تک مانگی گئی تمام دعاوں کو شرف قبول یتوالا فرما دے مقبول یتوالا شکل میں عطا فرما دے آخرت میں بہت بڑے حصے کی شکل میں عطا فرما دے ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا اللہ تو اپنی شان کے لائق عطا فرما دے ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما دے ہم نے اپنی اکل و دانش سے تھوڑا مانگا کم مانگا سستہ سودہ کر لیا اللہ تو اپنی شان سے اپنے خزانہ غیب سے بہتر اور عظیم ترین کر کے عطا فرما دے ہماری دعاوں کو قبول یہ تتا فرما جو بھی لوگ ساتھی محبت والے سامائین و ناظرین جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ ان کی سب کی دلی حاجات پوری فرما دے سب نیک خزانہ غیب سے پوری فرما دے خصوصا جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کو ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا آتا فرما ہمارے بھائی حضرت پیر مقصود مدنی دامت برکات عالیہ ان کے فرزند بیمار ہیں محمد عاطف صاحب اللہ ان کو شفا آتا فرما شفا کلی صحت کاملہ آج لاتا فرما اللہ تو اپنی بارگاہ سے ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے اللہ ان کی عمر میں درازی عطا فرما دے اللہ ان کی عمر کو لمبا فرما دے وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں بھی تھنڈک بنے وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور بھی جو ساتھی عمر بابا کے بچے ہیں ماشاء اللہ بہت محبت سے قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان بچوں پر اپنا خاص لطف و کرم عطا فرما عمر بابا کی بیمار ہیں ان کے لئے بھی درخواست کی گئے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما ہماری بہن کو زندگی تندرستی شفا اور بھی جتنے حاضرین و ناظرین ہیں سامائین ہیں جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا یا نہیں کہا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے جو بھی بیمار ہے گھروں میں ہزر تعلیوں میں امریکہ کینیڈا جپین انڈیا بنگلہ دیش پاکستان میڈل ایسٹ فار جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت محبت والے ساتھی عباس صاحب اٹلی میں اللہ ان کو بھی زندگی تندرستی شفا اور سلامتی عطا فرما ہم سب کے ظاہر و باطن میں جو دکھ تکلیف ہیں بیمار مسئیبتیں بلائیں پریشانیاں ہیں اپنی شان کریمی سے دور فرما دے اللہ ہمارے جتنے بھی محبت والے ساتھی ہیں سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما کبل رضوان شاہ صاحب ہیں فرانس میں اللہ پاک ان کے تمام معاملات اپنے کرم سے اچھے فرما دے کامیابی عطا فرما شجد دین ہیں ان کے لئے نیک اسباب عطا فرما دے حسین بابا ہم بہت محبت کرتے ہیں اللہ ان پر اپنا کرم عطا فرما کینیڈا میں ہمارے عالم بھائی ہیں ان کی میسیز ہیں نظر بھائی ہیں ان کی میسیز ہیں انڈیا میں ہماری بچیان بہت رابطے میں ہیں اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما خیر و برکت عطا فرما تسلیم و رضا عطا فرما اتمنان اور چین عطا فرما اللہ ہماری زبانوں کو شاکر کر دے ہمارے دلوں کو ذاکر کر دے تیرا نام بکارتے رہیں ہر وقت دل میں اللہ 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 ہوتی رہے ایسا کرم عطا فرما ہمارے جسموں کو سابر کر دے ہمیں ایسا بنا دے جیسے تجھے پساندہ آ جائیں یا اللہ صبر کرنے والا شکر کرنے والا عبادت کرنے والا ذکر کرنے والا بنا دے تیری رضا کے لیے ہم بولیں تیری رضا کے لیے ہم چل کے جائیں تیری رضا کے لیے ہم محنت کریں اللہ ہم پر کرم عطا فرما تو صاحب اختیار ہے صاحب جلال و عظمت ہے ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے ہم سے دین کا کام لے لے اللہ تو جیسا چاہتا ہے ویسا کام لے لے تو قدرت رکھتا ہے مکڑیوں سے عبابیلوں سے دین کا کام شاید کی مکڑیوں سے دین کا کام لے لیتا بچوں سے چاہے تو دین کا کام لے سکتا ہے ہم جیسے بھی ہیں اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما میں ابھی عمر بابا کے بچوں کی بات کر رہا تھا کہ یہ جنریشن ہے ماشاءاللہ اللہ ان کو نظرِ بات سے بچائے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ایک کر رہا ہے تلاوت باقی بیٹھے سن رہے ہیں تو یہ جنریشن آگے تیار ہو گئی نا جی دین کے لیے میں حسین بابا کے گھر گیا ان کے سابزادے نے مجھے قصیدہ بردہ شیف سنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری طبیعت خوش ہو گئی شیف دین میں گھر گیا بچے علی صاحب انہوں نے بچوں نے مجھے قرآن سنایا ایک بچے نے ازان دی نماز پڑھی پھر لیڈ کیا اس بچے نے ماشاءاللہ علی بھائی کا بیٹا طبیعت میری خوش ہو گئی شکر ہے شکر ہی ہماری موت کرنا آئے جب وقت نزا آئے تو اللہ کلمے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں اور جتنی بھی زندگی ہے دین اسلام پر استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق اتا فرما خیر اور بھلائی پر ہمارا ہمیں استقامت اتا فرما جو بھی ساتھی آتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان کی دلی حاجات پوری فرما جو تنگ دست ہیں پریشان حال ہیں پریشانی ہیں دور فرما جن کو کوئی کوٹ کچہری کے ایمیگریشن کے معاملات ہیں اللہ اپنے خزانہ غیر سے مدد اتا فرما ہمارے مشائع خساتزہ والدین کے درجہ تعالی ترین فرما جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما جس ولی کامل نے جس پیر کامل نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی آپ کے درجہ تعالی ترین فرما آپ کے خانوادوں کی خیر فرما صاحب ذات گان کی خیر فرما ہمارے مرشد کو ہم پر راضی فرما اللہ حضور میاں صاحب مبارک عمری خضری عطا فرما حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالی کا فیض پوری دنیا میں عام فرما ہمارے جتنے بھی استاد بزرگ والدین دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرماتے وہ ان کے درجات بے شک وہ تیرے نیک بندے تھے بہت ساری انہوں نے دین کی خدمت کی ہماری تعلیم و تربیت میں انہوں نے بہت سارا حصہ ہمیں دیا اللہ سب کے درجات بلند ترین فرما وہ چلے گئے ہم نے اپنے وقت پر آ جانا ہے ہمیں تیاری کر لینے کی توفیق اطاف جنہوں نے بھی دامیں دھرمیں قدمیں سخنیں صلاحیت سے وقت سے پیسے سے جس طرح کی بھی دین کی خدمت کی آسانوں کی خدمت کی مشائخ اساتذہ کی خدمت کی جس طرح سے بھی محبت پالا حصہ ڈالا عدب کیا یا اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے دنیا و آخرت میں بھلائی خیر اور کامیابی عطا فرمات اللہ دین اسلام پر استقامت عطا فرمات ہماری نسبتیں قائم فرمات یہ نیک نگاہیں یہ نیک توجہ صدا قائم و دائم فرمات الہی انت مقصود و ردا کا مطلوب آتینا محبت ذاتی و مرفت صفات آمین صلی اللہ تعالی حبیبہ محمد و علی و صحابہ اجمائین برحمت کا یار حم الرحیم آمین آج کی محفل بہت بہت مبارک خصوص خاص محفل تھی بہت مبارک ہو آپ اللہ کرے یہ صبرات آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں آپ کو دکھا دی جائیں آمین آمین و آخر دوانا الحمد اللہ رب آدم السلام علیکم و رحم